بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا لیکچر ایمازون لسٹنگ کے حوالے سے ہے کہ ہم ایمازون لسٹنگ کیسے کرتے ہیں پروڈکٹ اپلوڈ کیسے کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایمازون لسٹنگ ہے کیا اصل میں میں یہاں پہ ایمازون ڈاٹ کام پہ آتا ہوں یہاں پہ میں کوئی بھی کی ورڈ سرچ کرتا ہوں ہیممر اس کی ورڈ پہ مجھے ایمازون میں تین ہزار ریزرٹ شو ہوئے ہیں یہ جتنے بھی ریزرٹ ہیں یہ ایمازون کی لسٹنگ کہلاتی ہیں یہ اصل میں پروڈکٹ کا ڈیٹیل پیج ہوتا ہے جس میں میں ان میں سے کسی ایک پہ کلک کرتا ہوں اب اس پروڈکٹ کے ڈیٹیل پیج میں مجھے ایمیجز شو ہو رہی ہیں اس کی ٹائٹل شو ہو رہے ہیں پرائیس ریوز بلٹ پوائنٹس اور ڈسکرپشن وغیرہ یہ چیزیں شو ہو رہی ہیں یہ اصل میں ایمازون کی لسٹنگ کہلاتی ہے اب آپ نے کوئی پروڈکٹ ایمازون پہ سیل کرنا ہے آپ کو اس کو آپ کو سب سے پہلے اس کو ایمازون پہ لسٹ کرنا ہے اس کو اپلوڈ کرنا ہے اب یہ لسٹنگ اپلوڈنگ کرتے کیسے ہیں میں یہاں پہ ایمازون سیلر سنٹرل میں کیٹالوگ کے نیچے ایڈ پروڈکٹ پہ کلک کیا میں نے اچھا اس کے بعد یہاں پہ ایم ایڈنگ اپروڈکٹ ناٹ سولڈ آن ایمازون اب اس پیج پہ ایمازون پوچھ رہا ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ کون سی کیٹیگری کی ہے تو ہم نے ایمازون کو کیٹیگری بتانی ہوتی ہے کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ اس کیٹیگری کی ہے تو اس کے لئے اب کیٹیگری کو کیسے چوز کرنا ہے یا تو آپ یہاں پہ اپنے پروڈکٹ کا نیم سرچ کریں یا آپ یہاں سے براوز کر لیں اب براوزنگ کے دوران یا سب کیٹیگری سیلیکٹ کرنے کے دوران آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ کون سی مین کیٹیگری اور پھر آگے اس کے بعد سب کیٹیگری میں آنی ہے تو اس کے لئے ایک آسان سی ٹپ ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی کمپیٹیٹرز کی کوئی بھی لسٹنگ اوپن کرنی ہے اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ بیک ٹو ریزلٹز شو ہو رہا ہے یہاں پہ آپ کو کیٹیگریز اور سب کیٹیگریز شو ہونا شروع ہو جائیں گی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے مین کیٹیگری کو چوز کرنا ہے پھر آگے سب کیٹیگریز چوز کرتے کرتے آپ اگزیکٹ کیٹیگری تک پہنچ جائیں گے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے آپ نے اس کے لنک میں یہاں ریفرنس سے لے کر پیچھے جتنے بھی ورڈز ہیں وہ آپ نے ریموف کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کیٹیگریز اور سب کیٹیگریز شو ہو گئی ہیں آپ نے سب سے پہلے سپورٹس اور آؤڈور سیلیکٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد آؤڈور ریکرییشن پھر کیمپنگ ایسے کرتے کرتے آپ اگزیکٹ کیٹیگری تک پہنچ جائیں گے تو میں یہاں پہ میری جو پروڈکٹ کا نیم ہے وہ میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں پلاسٹک مگ اچھا سب سے پہلے نمبر پہ ہے سپورٹس اور آؤڈور سپورٹس اور آؤڈور اس کے بعد کپس یہ والی کیٹیگری ہے میں یہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اچھا یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے پروڈکٹ آئی ڈی پروڈکٹ آئی ڈی اصل میں پروڈکٹ کا بار کوڈ ہوتا ہے آپ نے بڑے سٹورز پہ دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس ایک سکینر پڑا ہوتا ہے جو پروڈکٹ کے بار کوڈز کو سکین کرتا ہے سکین کرنے کے بعد ان پروڈکٹ کی پرائیس اور باقی چیزیں باقی انفرمیشن پتہ چل جاتی ہیں پروڈکٹ آئی ڈی یا بار کوڈ کو یو پی سی کورڈ ای این یا ای 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 این وغیرہ بھی کہتے ہیں اب یہ بار کوڈز ملتے کہاں سے ہیں آپ نے ای بے ڈاٹ کوم پہ آنا ہے یا ایک جی ایس ون ایک ویب سائٹ ہے وہاں سے بھی بائے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے بار کوڈز یہ سرچ کرنا ہے یہ دیکھیں اتنے لوگ یہاں پہ سیل کر رہے ہیں آپ نے کسی سے بھی بائے کر کے یہاں پہ یہ نمبرز کی فارم میں ہوتے ہیں وہاں سے اپنا شیٹ میں سے آپ نے کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ پیسٹ کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے یو پی سی سیلیکٹ کریں گے تو میں یہاں پہ ایسے ہی یہ اس طرح نمبرز کی فارم میں ہوتے ہیں اس کے بعد ہے پروڈکٹ نیم پروڈکٹ نیم پروڈکٹ کا ٹائٹل ہوتا ہے یہ ٹو ہنڈرڈ کریکٹرز تک آپ پروڈکٹ نیم جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد برینڈ نیم برینڈ نیم جو بھی کلائنٹ نے پروائیڈ کیا ہوا ہے وہ یہاں پہ آپ پٹ کریں گے اچھے یہاں پہ یہ دیکھیں جن کے ساتھ سٹار ہے وہ چیزیں آپ نے ضروری کرنی ہیں جن کے ساتھ سٹار نہیں ہے وہ آپشنل ہیں ان کو آپ چھوڑ سکتے ہیں اب جن کے ساتھ سٹار لگا ہوا ہے وہ ہم ایڈ کریں گے وہ چیزیں اب یہ ساری چیزیں آپ کو کلائنٹ پروائیڈ کرے گا آپ کلائنٹ سے کہیں گے کہ مجھے یہ چیزیں پروائیڈ کریں جن میں پروڈکٹ نیم ہیں یو پی سی کوڈ اور باقی چیزیں یہ کلائنٹ آپ کو پروائیڈ کرے گا میں یہاں پہ ایک سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں سے کاؤنٹ اچھا اس کے بعد ہے ویریشن اب آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس میں مطلب ویریشنز میں ہیں اس میں ڈیفرنٹ کلرز ہیں یا ڈیفرنٹ سائزز ہیں ایک ہی پروڈکٹ ہے لیکن وہ ڈیفرنٹ کلرز میں ہیں تو پھر آپ یہاں سے ویریشنز میں سے ویریشن تھیم میں سے کلر سیلیکٹ کریں گے یا اگر کلرز بھی کلر ویریشن بھی ہے اور سائز ویریشن بھی ہے پھر آپ کلر اینڈ سائز کریں گے کلر سائز ویریشن یا صرف کلر ویریشن ہے تو آپ کلر سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد یہاں سے کلرز ایڈ کریں گے ریڈ ہے یا پنک ہے یا جو بھی ہے اچھا اب میرے پاس ہیں جی کلر بھی ہے اور سائز ویریشن بھی ہے پھر آپ یہاں سے کلر جو ہے میرے پاس فرض کیا ریڈ ہے ایک کلر اور دوسرا کلر جو ہے وہ وائٹ ہے تو میں ریڈ اور وائٹ سیلیکٹ کروں گا یہاں سے اس کے بعد سائز جو ہے وہ میرے پاس دو سائز ہیں ایک سمال ہے اور ایک جو ہے وہ لارج ہے میں سیمپل ایس اینڈ ایل سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں ایڈ ویرییشنز کروں گا دو کلر ویرییشن ہے اور دو سائز ویرییشن ہے اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس ٹوٹل جو ویرییشنز ہیں وہ فور ویرییشنز بنتی ہیں یہ دیکھیں فور ویرییشنز یہاں پہ ایڈ ہو گئی ہیں اس کے بعد ایمازون پوچھ رہا ہے کہ جو ریڈ کلر ہے اور سمال سائز میں ہے اس کا پروڈکٹ آئی ڈی دیں یہاں سے ہم یو پی سی سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ کنڈیشن کیا ہے کنڈیشن اس کی نیو ہے اس کے بعد اس کی اس کی پرائس کیا ہے ہم پرائس ایڈ کریں گے یہ ساری چیزیں کلائنٹ پروائیڈ کرے گا آپ کو یہ ساری چیزیں اب ہمارے پاس جو ہے جو کلر ہے وہ سنگل ہے ویرییشن نہیں ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں ایسی ہی اس کے بعد آ جاتے ہیں جی آفر میں آفر میں وہ پرائس پوچھ رہا ہے ہم پرائس ایڈ کرتے ہیں میں ایسے ہی ایڈ کر دیتا ہوں فیفٹی لیکن آپ نے کلائنٹ سے پہلے کنفرم کرنا ہے کہ اس کے پروڈکٹ یہ پرائس ہے وہ کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ کونٹیٹی ہے میں کونٹیٹی ایڈ کروں گا کونٹیٹی کے بعد کنڈیشن کنڈیشن میں نیو ایڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد ہے فلفلمنٹ چینل یہاں پہ دو آپشنز ہیں پہلے نمبر پہ ہے آئی ویل شپ دس آئیٹم بائے آئی ویل شپ دس آئیٹم مائی سیلف اس کا مطلب ہے کہ آپ ایف بی ایم کر رہے ہیں آپ اس کی کسٹمر آپ پروڈکٹ کی کسٹمر سرویس ری فرنڈز اور شپنگ وغیرہ سارا کچھ آپ خود کریں گے اچھا دوسرے نمبر پہ ہے ایمازون ویل شپ اینڈ پروائیڈ کسٹمر سرویس اس کا مطلب ہے کہ آپ ایف بی ایے کر رہے ہیں ایمازون ایف بی ایے کر رہے ہیں اب اس میں ایمازون سارا کچھ خود کرے گا کسٹمر سرویس سے لے کر پروڈکٹ شپنگ تک پیکنگ سارا کچھ ری فرنڈز سارا کچھ ایمازون خود کرے گا لیکن ایمازون اس کی فیس چارج کرے گا تو میں اس کو ایف بی ایم ہی رہنے دوں گا اس کے بعد کمپلائنس آپ نے چھوڑ دینی ہے اس کے بعد ہے جی ایمیجز والٹ ہے یہاں پہ آپ نے ایمیجز اپلوڈ کرنی ہے ایمیجز میں جو ایمازون کا کرائیٹ ایریہ ہے اس میں جو مین ایمیج ہوتی ہے اس کا اس کا بیگرانڈ وائٹ ہوتا ہے باقی ایمیجز آپ لائف سٹائل اور انفو گرافکس ایمیجز ایڈ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ہے ڈسکرپشن ڈسکرپشن میں آپ نے یہاں پہ ڈسکرپشن ایڈ کرنی ہے جس طرح اس پروڈکٹ میں ایڈ کی ہوئی ہے انہوں نے اس میں نہیں ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ڈسکرپشن ایڈ کر دینی ہے لیکن ایمازون کی جو ڈسکرپشن ہے وہ آپ نے ایش ٹی ایمیل ٹیگز کے ساتھ ایڈ کرنی ہے اگر ویڈاوٹ ٹیگز کریں گے تو اس طرح سے صرف ایک پیراگراف کی شکل میں جو ڈسکرپشن ہے وہ اس طرح سے شو ہوگی اب میں یہ جو ہے یہ یہ ڈسکرپشن ہے یہ ویڈاوٹ ایش ٹی ایمیل ٹیگز کے ہے میں ایش ٹی ایمیل ٹیگز والی بھی دکھا دیتا ہوں اور ویڈاوٹ ٹیگز والی بھی دکھا دیتا ہوں اب یہ جو ہے یہ ویڈاوٹ ٹیگز والی ہے یہ دیکھیں یہ ایک لسٹنگ ہے اس میں یہ ٹائٹل ہے ایمیجز ہے یہ بولٹ پوائنٹس ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں نیچے یہ پروڈکٹ ڈسکرپشن اب یہ دیکھیں اس نے ہیڈنگ جو ہے وہ بولڈ کی ہوئی ہے اس کے بعد ہر پیراگراف کے بعد ہر لائن کے بعد بریک ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ بولٹ پوائنٹس بھی شو ہو رہے ہیں بڑا مطلب بڑا ترتیب کے ساتھ اس نے ڈسکرپشن بنائی ہوئی ہے اس کے بعد یہ دیکھ لیں اس میں کوئی لائن بریک نہیں ہے کوئی بولڈ نہیں ہے کوئی ہیڈنگ وغیرہ کوئی پولٹ پوائنٹس نہیں ہے سب بھی بس ایک ہی پیراگراف میں اس نے ایڈ کی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے اس نے ایسٹی ایمل ٹیکس ایڈ نہیں کیے اور اس نے ایسٹی ایمل ٹیکس ایڈ کی ہوئے ہیں اب اگر آپ کو ایسٹی ایمل ٹیکس آتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں آتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک ویب سائٹ ہے سیلر ایپ کے نام سے سیلر آئیب ایمازون پروڈکٹ ڈسکرپشن یہ آپ نے سرچ کرنا ہے اس کے بعد create html tags آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ورڈ فائل اوپن کر لینی ہے ورڈ فائل میں جو آپ کی ڈسکرپشن ہے وہ آپ نے یہاں پہ پیسٹ کر دینی ہے پیسٹ کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے line breaks دے دینی ہے line breaks کے بعد جو جو چیزیں آپ نے بولڈ کرنی ہے جہاں جہاں پہ آپ نے line breaks دینی ہے وہ آپ دے دیں ترتیب کے ساتھ میں اس کو یہاں سے copy کر لیتا ہوں copy کرنے کے بعد ادھر آکے میں paste کر دیتا ہوں اب جیسے ہی میں نے paste کیا ہے تو دوسری سائٹ پہ اس نے html فارم میں اس کو convert کر دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ heading heading سے پہلے اس نے پی اور پھر strong پھر strong اس نے مطلب بولڈ کو close کر دیا ہے پھر آگے paragraph شروع ہو گیا ہے پھر یہ دیکھیں line break اور اس طرح کی چیزیں اس نے سارے tags جو ہے نا وہ add کر دی ہیں خود ہی آپ نے اس کو یہاں سے copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد ادھر آکے آپ نے paste کر دینا ہے اس کے بعد ہے کی پروڈکٹ فیچرز یہ bullet points ہوتے ہیں maximum آپ پانچ add کر سکتے ہیں minimum آپ جتنے بھی add کریں bullet points یہ دیکھیں جس طرح جس طرح سے اس نے add کیے ہوئے ایک دو تین چار پانچ یہ آپ نے جو client نے آپ کو provide کیے ہوئے وہ آپ نے اس طرح سے ترتیب wise آپ نے add کر دے جانا ہے اچھا یہ سارا جو text ہے اس میں title product description html tags bullet points وغیرہ keywords یہ ساری چیزیں یہ آپ نے client سے لینی ہے اگر client کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کے extra charge کر کے یہ بھی آپ مطلب اس کی service بھی آپ دے سکتے ہیں اب یہ ساری چیزیں یہ product description title bullet points وغیرہ keywords یہ ساری چیزیں کیسے کرنی ہیں یہ ہم انشاءاللہ next lecture میں کریں گے جس کو amazon listing writing یا copy writing بھی کہتے ہیں یہ ہم انشاءاللہ next lecture میں یہ چیز cover کریں گے تو اب یہ bullet points ہم نے add کر دی ہے ھtml description add کر دی ہم نے اس کے بعد ہے keywords اچھا یہ keywords آپ نے کیسے کرنے ہیں یہ بھی انشاءاللہ میں next lecture میں آپ کو سکھاؤں گا کہ keywords search terms آپ نے کس طرح سے search کرنے ہیں client نے provide کیے ہیں یا آپ نے خود search کی ہیں وہ آپ یہاں پہ add کریں گے یہ ساری چیزیں add کرنے کے بعد ہم save and finish کر دیں گے تو ہماری جو product ہے وہ اس طرح سے amazon پہ list ہو جائے گی یہ تھا جی amazon listing یا product uploading کا lecture تو next lecture میں انشاءاللہ ہم amazon listing writing یا copy writing جس کو کہتے ہیں ہم وہ کریں گے انشاءاللہ تو اللہ حافظ